اسلام ناظرین میں ہوں وسلم لیتور اپنے پروگرام اسٹور انسنسنڈ میں آج جو ہم آپ کو بڑی خبر دیں گے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب کے خلاف ہونے والے ریفرنس کی خبر ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکسکلوزیولی بتائیں گے یہ جو آہ چیسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سیکٹریم آہ ڈاکٹر مشتاک ان سے جو جسٹس مظاہر اکبر نکوی نے جو آہ بتمیزی آپ کہہ سکتے ہیں کی یا ان سے سخت رویہ اختیار کیا اس کے ہم آپ کو ایکسکلوزیف خبر دیں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب نے کس طرح سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو آج کمرہ عدالت میں پاگل کہہ دیا یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ایکسکلوزیولی یہ ساری ہم آپ کو آہ ریپورٹ کریں گے تو دیکھئے آج آہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب کے خلاف آج ان کے خلاف جو دائر شکایات ہیں ان پر ان کو دو شوکاز نوٹس ہو چکے ہیں تو ان کے شوکاز نوٹسز کے چودہ دن مکمل ہونے پر آج آہ کوٹ آہ اوپر سپریم ڈیڈیشل کانسل میں ان کی سماعت کی ان کیمرہ ہیرنگ جاری تھی جہاں پر ہمیں ذراعہ بتاتے ہیں کہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی اور ان کے وکیل خوادہ حارس اور ان کے جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب کے دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے جبکہ کمپلینٹ کی طرف سے میاں داؤد اور آہ پاشا صاحب جو پاکستان بار کونسل کے ہیں وہ بھی موجود تھے تو اس دوران آہ سماعت کے دوران جب آہ چیف جسٹس کالیف آج سا نے جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے وکلا سے پوچھا کہ چودہ دن شوکاز کے مکمل ہو گئے ہیں تو آپ نے جواب جمع کیوں نہیں کروایا تو انہوں نے کہا کہ کل ہماری آئینی درخواست کی سماعت ہے آہ سپریم کورٹ کے اوپن کورٹ روم میں تو آپ ہمیں پہلے وہ ہو لینے دیجئے اس کے بعد یہ تو چیف جسٹس نے کہا وہ آپ کی سماعت ہوتی رہے گی لیکن آپ نے چودہ دن میں جواب جمع کروانا تھا جواب جمع نہ کروانے کی کیا وجہ تھی تو اس پر کہتا ہے کہ خواجہ حارس صاحب نے کہا کہ آپ آہ ہم نے جواب اس لیے جواں نہیں کروایا کیونکہ ہم نے خطوط لکھے ہمیں ان کا جواب نہیں دیا گیا اور ہمارے بنچ کے اوپر اعتراضات تھے آپ یہ سن نہیں سکتے تھے تو چیز اس اس قادفہ حیثہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ یہ نہیں کر سکتے آپ نے جواب تو دینا ہی دینا ہے سپریم ڈیڈیشل کونسل کو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اور شوکتہ جیس صدیقی نے بھی جواب نہیں دیا تھا جب آپ کو شوکاز ہوا تھا اور آپ سپریم کورٹ چلے گئے تھے تو اس پر چیز اس قادفہ حیثہ نے فوری طور پر یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ مگوالیا کے ریکارڈ مگوائیں اور دکھائیں میرے اور شوکتہ صدیقی صاحب کے کیس میں کیا ہوا پھر جب ریکارڈ آیا تو چیف جسس قادفہ حیثہ نے خود بھی اپنی دفعہ شوکاز نوٹس کا جواب جمع کروایا تھا اور جسس شوکتہ صدیقی صاحب نے بھی اپنی دفعہ شوکتہ نوٹس کا جواب جمع کروایا تھا تو چیف جسس قادفہ حیثہ نے جو کہ چیرمینہ سپریم ڈیڈیشل کونسل کے انہوں نے پھر ان کو کہا کہ یہ ریکارڈ آ گیا جواب تو ہم نے جمع کروایا گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہمیں کچھ اور مولا دے دیں تو چیف جسس قادفہ حیثہ نے کہا کہ آپ کس بنیاد پر مولا دے دیں انہوں نے کہا ماضی میں روایت رہی ہے کہ مولت دے دی جاتی ہے چیف جسس قادفہ حیثہ نے کہا کہ روایت نہیں آپ آئین اور قانون سے ہمیں دکھائیں کہ چودہ دن کے بعد اگر کوئی جواب جمع نہ کروایا ہے سپریم ڈیڈیشل کونسل کو تو اس کو کس بنیاد پر مولت دی جاتی ہے اگر آئین اور قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے تو ہم آپ کو کیوں مولت دیں اس پر خوالیہ حریص صاحب نے کہا کہ یوں نہیں ہو سکتا آپ آ اوپن کوٹ میں ہماری ہیرنگ کریں سب دیکھیں کیا ہو ہے اس کوٹ کے اندر تو کہتے ہیں چیف جسس قادفہ حیثہ نے اسی وقت ان کی جو درخواست تھی اس کے اوپر جو ہی انہوں نے بودا چیف جسس نے کہا ٹھیک ہم اوپن کوٹ میں کر لیتے ہیں انہوں نے اپنے سٹاف کو شایدہ کیا کہ اب جا کے کوٹروم نمبر ون کھولیں اب ان کے ریفرنس کی مزید سماعت وہاں پر ہوگی تو اس کے بعد پھر آہ یہ چار بجے سماعت کا وقت مقرد ہوا ہم تمام صحافی جا کے کمرہ عدالت میں آہ بیٹھ کے خبر آئی اور اس کے بعد تھوڑے دربات جس سے مظاہر اکبر نکوی اپنے آہ جو آہ دونوں بیٹوں اور آہ اپنے وکیر خواجہ حریس کا ساتھ آہ کمرہ عدالت میں آگے اور اس کے دو چار منٹ بعد جو سٹاف تھا کوٹروم نمبر ون کاؤن میں سے ایک شخص نے آ کے آہ باوازے بلند بلنا کہ ہاں سب آگے ہیں سب دیکھنے کے لیے آگے ہیں تو ہم سب نے دیکھا کہ ہاں آگے میں بھئی اس میں کوئی سے نئی بات ہے کہ وہ اپنے اوپن کوٹ کیا تو ہم نے آنے ہی تھا اور پھر وہ اندر چلے گے اور اس دوران جو آہ ہم نے دیکھا کہ جو سیکٹرنگ ہے چیفتر سکادی فائزہ کے آہ ڈاکٹر مشتاق آہ جو آہ پروفیسر بھی ہے اسلامی کلا کے اور آہ وہ اب چیفتر سکادی فائزہ کے یہاں پہ آہ سیکٹرنگ ہے آہ آہ ہلکی سے ان کی داڑی ہے اور آہ عموماً کم گو رہتے ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر ہی کام کرتے رہتے ہیں کمرہ عدالت میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ میں نے دیکھا خود اپنے آنکھوں تھے وہ چل کے تو جسس مظاہر اکبر نکوی کے پاس آئے اور دیا وہ جسس مظاہر اکبر نکوی کے پاس آ کر انہوں نے کچھ ان سے بات کرنے کوشش کی تو اس پر جسس مظاہر اکبر نکوی نے ان پر شاؤٹ کتا شروع کر دیا ان کو یوں شاڑے کر دیا جاؤ 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 مات کرو جاؤ مجھ سے اور اس پر پھر بیچ بچاؤ کرانے کے لیے جو خواجہ حارس تھے جو جسس مظاہر اکبر نکوی کے بالکل ساتھ گٹے ہوئے تھے انہوں نے ان کا جسس مظاہر اکبر نکوی کو رکا کہ یوں مت کیجئے یوں مت کیجئے تو اس پر ڈکٹر مشتاق خاموشی سے مڑے اور مڑ کے وہ کمرہ عدالت سے چلے گئے جو جڑیز کی انٹری والا راستہ اس طرح سے واپس چلے گئے بڑی حیرت ہوئی اس کنڈکٹ پر اس سے دائر ہوتا تھا کہ جیسے مظاہر اکبر نکوی بہت برہم ہے اور وہ کسندور پھر اس کا اظہار بعد میں بھی انہوں نے اپنی کئی چیز جسٹر سے کیا کئی گفتگو میں کیا وہ بھی ہم آپ کو ایکسلوزیز بھی بتائیں گے بھی تو اس کے بعد ڈکٹر مشتاق واپس چلے گئے پھر تھوڑے درواز ایک آدمیٹ بعد کمرہ عدالت کا دروازہ کھرا اور پانچوں موسیس جد ساہبان یعنی کہ چیف جسٹر قادی فائدسہ کے جو چیرمن ہے سپریم ڈیڈیشل کانسل کے ان کے ساتھ سینئر پیونیٹ جسٹر سردار تارک مسعود اور جسٹر ایجازو لائسن اور جسٹر امیر بھٹی جو چیف جسٹر ہیں لاہور آئی کورٹ کے اور جسٹر نئی مختلف افغان جو کہ چیف جسٹر ہیں بلوڑستان آئی کورٹ کے وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے چیف جسٹر قادی فائدسہ کے دائیں طرف جسٹر سردار تارک مسعود بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ جسٹر امیر بھٹی بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ دونوں پنجاب کے جسٹر اور لفٹ سائیڈ پہ جسٹر ایجازو لائسن اور جسٹر نئی مفتر افغان بیٹھے ہوئے تھے اور پانچوں جسٹر جسٹر والے گاؤن ہوتے ہیں وہ نہیں پہن رکھے تھے جن پر وہ آپ دیکھتے ہیں مرائیڈری ہوئی تھی ہے جیلو کلر کی آہ تو وہ نہیں پہنے ہوئے تھے اور صرف اپنے بلیک ٹائی اور آہ کوٹ میں تھے وہ آہ سوٹ میں آہ جو اور یہ اس لیے تھا کیونکہ یہ سپریم ریڈیشل کونسل عدالت نہیں کہلاتی یہ ایک فورم کہلاتا ہے تو اس لیے کیونکہ عدالت دی تھی تو انہوں نے عدالتی یونی فارم نہیں پہن رکھا تھا یعنی کہ گاؤنز اس کے بعد خواجہ حریس آہ روشٹرم پر آئے اور خواجہ حریس نے جو آہ اپنی آہ بات کا آغاز کیا اور ایک دلچسپ آپ کو بات بتا ہے کہ جب جیس کمرہ عدالت میں داخل ہوئے تو ایک جو ایک عدالت کی ایک روایت ہوتی ہے اور ایک ڈیکورم ہے کہ تمام کے تمام جو اس وقت کمرہ عدالت میں موجود لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر چیف جسٹس کادی فائزسہ اور آہ موزس آہ سپریم جوڈیشل کانسل کے یہ تمام کمرہ عدالت میں موجود لوگ کھڑے ہوئے لیکن جسٹس مظاہر اکبر نکوی نہیں کھڑے ہوئے اور اپنی سیٹ پر بیٹھے رہے اس کے بعد آہ سماعت کا آغاز ہوا تو آہ چیف جسٹس کادی فائزسہ نے بتایا کہ یہ سماعت اوپن کورٹ میں آہ جسٹس مظاہر اکبر نکوی صاحب کی درخواست پر ہو رہی ہے اور اس کے بعد انہوں نے آہ پوچھا آہ خواہدہ حریص صاحب سے کہ آپ کو چودہ دن دیئے تھے تو آپ نے آہ جو خواہدہ حریص جو وقین ہے آہ موزس جسٹس مظاہر اکبر نکوی کے ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو چودہ دن دیئے تھے آپ نے ابھی تک جواب جمع کیوں نہیں کروایا تو انہوں نے کہا کہ آپ آہ ہمیں کچھ محلت دے دیں تو اس پر چیف جسٹس کادی فائز نے کہا کہ قانون میں محلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ کو کیوں ہم بتائیں کیوں دے تو اس پر آہ جو خواہدہ حریص سے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں محلت اس بنیاد پہ نہیں مان رہا کہ قانون میں جگہ نہیں ہے محلت اس بنیاد پہ مان رہا ہوں کہ میں نے کچھ آہ ہم نے کچھ چیزیں مانگی تھی جو سپریم ڈیڈیشنل کونسل نے ہمیں نہیں دی ہم نے خطوط لکھے ہیں اس کے باوجود نہیں دی اس پر چیف جسٹس کادی فائز نے کہا کہ کیا آپ نے مانگا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آہ سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کا خط مانگا تھا چیف جسٹس کادی فائز نے کہا کون سا خاطر انہوں نے کہا کہ دی وہ جو انہوں نے ایک لکھا تھا چیف جسٹس کادی فائز نے اپنے سٹاف کو اشارہ کیا کہ آپ جا کے جو آہ اس آہ کاروائی کی جو فائل ہے وہ پوری کی پوری آپ ابھی دیجئے آہ خواجہ حریص صاحب کو اور ان کو کہیں کہ وہ پڑھ لیں تو خواجہ حریص صاحب نے کہا فائل تو مجھے دے رہے ہیں لیکن مجھے ٹائم چاہیے ہوگا اس پڑھنے کے لیے چیف جسٹس کادی فائز نے کہا کہ نہیں آپ ابھی پڑھی گئے ہم آپ کو فائل دے رہے ہیں اس پر انہوں نے فائل دیکھنی شروع کر دی اور انہوں نے خط نکالا انہوں نے کہا کہ اس میں وہ تمام مواد نہیں ہے جو ہمیں چاہیے ہمیں آہ وہ میٹنگ چاہیے جو آہ مارچ دوہزار بیس کے آہ آہ اجلاس کی ہیں جس میں چیف جسٹس صاحب آپ نے بھی ایک خط لکھا ہے تو چیف جسٹس کادی فائز نے کہا کہ وہ اس کا اس سے کیا لینا دینا جو مواد اس ریفرنس سے متعلق ہے آپ اس پر بات کی دیئے اور آہ اس دوران آہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جسٹس مزار اکبر نقوی کے جو وکیل ہیں خواجہ حریص صاحب انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ مجھے پڑھا رہے ہیں تو چیف جسٹس کادی فائز نے کہا ہم آپ کو نہیں پڑھا رہے ہیں یہ اس طرح کے الفاظ مت استعمال کی دیئے اس طرح جو دلچسپ بات تھی کہ جب چیف جسٹس اور جسٹس خواجہ حریص میں یہ مقالمہ رہا تھا جسٹس سردار تاریم صورت سپریم کورٹ کے سینئر پیونے جج ہیں وہ ساتھ بیٹھے بڑے مسکرارے تھے اور کئی جگہ پہ ہستے بھی تھے تو لائک ان کا بڑا وہ آہ تھا یہ مانی خیز آہ اس دوران پھر آہ یہ بھی ہوا کہ آہ جب آہ چیف جسٹس کادی فائز نے آہ جا خواجہ حریص صاحب کو کہا کہ دیکھئے آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں ہوگی آپ پر الزامات لگے ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ الزامات سچ ہیں لیکن آپ کو ان کا جواب دینے کا موقع دیا گیا کہ آپ ان کا جواب دیں اور آہ ہو سکتا ہے آپ کا جواب صاحب مطمئن ہو جائے اور آگے کاروائی بڑے ہی نہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آہ ہمارا آہ آپ آہ خواجہ حریص صاحب نے کہا کہ دیکھئے آپ کونسل کے ممبر ہیں آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ ہمارے جواب کو پریمٹ کریں جو ہمارے حقوق ہیں چیفتر سکالی فائز نے کہا کہ دیکھئے یہ کیس وقالت والا کیس نہیں ہے کہ آپ دلائل دیتے جائیں گے اور ہم سنتے جائیں گے یہ مس کنڈکٹ کی ایک کاروائی ہے ہمارے پاس کچھ شکایات آئی ہیں ہمیں جن شکایات میں وزن لگا ہم نے وہ شکایات آپ کو دے دی اب آپ کا کام تھا کہ آپ ان شکایات کو اڈریس کریں ان کا جواب دیں ان کو آپ نے غلط کہنا کریں آہ اس اور آپ جس انداز سے کر رہے ہیں چیفتر سکالی فائز نے کہا کہ آپ تو خط لکھتے ہیں ہمیں اور وہ خط ہمیں ملنے سے پہلے سوشل میڈیا پر لیک ہو جاتا ہے اور ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ چیفتر سکالی فائز نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہوتا ہے اور آہ اس سب کے دوران آہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ آپ نے آہ ہماری جو آہ ریڈر ہیں یعنی کے ریجسٹرار سپریم کورٹ آہ جزیلہ صاحبہ ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگا دیئے اور میں نے بلا کے ان سے پوچھا اپنے کمرے میں کہ کیا آپ نے یہ جو ان کا کوئی چیزیں ہیں وہ آپ نے کسی جنرلسٹ کو لیک کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس جنرلسٹ کو نہ جانتی ہوں نہ میری آج تک اس سے بات ہوئی ہے نہ میں نے آج تک اس کو دیکھا ہے میرے پر الزام لگا تو میں نے پہلی دفعہ جا کے اس کا چینل دیکھا تو اس پر آہ جو خواجہ حریص صاحب نے انہوں نے کہا کہ آہ میں نے اس الزام پر معذرت کر لی تھی تو جس پر آہ چیف چیز قاضی فائزہ نے کہا کہ معذرت سے کچھ نہیں ہوتا آپ لوگ الزام لگا دیتے ہیں بغیر ثبوت کے اور پھر معذرت کر لیتے ہیں اس کے بعد آہ جو دوسری چیز ہوئی آہ چیف چیز قاضی فائزہ نے انہوں نے کہا کہ اچھا میں جواب دینا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے آہ آپ وقت دیں تو چیف چیز قاضی فائزہ نے کہا کہ آپ دی جی جواب ہم تو آپ کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں پونے پانچ بچ گئے ہیں اس کے بعد جو آہ کاروائی آگے بڑھی تو آہ چیف چیز قاضی فائزہ نے ایک جو اور بہت اہم ریمارکس دیے انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ عدالت جو آہ یہ جو عدالت انہوں نے کہا یہ جو فورم ہے سپریم ٹیڈشل کونسل کا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے خط لکھا یہ پانچ ججز کا فورم ہے جس میں تین سینئر ترین ججز اس عدالت کے ہیں ایک جج لاہور ہائی کورٹ کا ہے ایک آہ بلچستان ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں اور یہ پانچوں ججز مل کے سپریم ٹیڈشل کونسل بنتی ہے بار بار یہ مت کہیے کہ آپ مجھے خط لکھ رہے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے واضح طور پر بہا واضح بلند آہ وہ آہ جسس مزاہ اکبر نکوی بولے انہوں نے کہا پاگل ہو گیا ہے یعنی کہ انہوں نے چیف جسس قادی فائزہ کو کہا کہ یہ پاگل ہو گیا اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس پر انہوں نے چیف جسس قادی فائز نے پوچھا کہ آپ نے کتنے اپلیکیشنز دی ہیں سپریم ٹیڈشل کونسل کو تو انہوں نے کہا بائیس اپلیکیشنز دی ہیں خواڑا عریف صاحب نے کہا تو چیف جسس قادی فائزہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بائیس اپلیکیشنز دے دیں اور ایک جج جنہوں نے کوئٹا سے ٹریول کر کے آنا ہوتا ہے ایک جج لاہور سے ٹریول کر کے آنا ہوتا ہے آپ کی ہر اپلیکیشن پہ وہ لاہور اور کوئٹا سے بھاگے بھاگے یہاں پہ آئیں گے کہ ہم نے جواب دینا ہے جواب دینا ہے آہ اس اپلیکیشن کا تو یوں تو نہیں ہو سکتا اس پر جب بات آگے بڑھ رہی تھی آہ پھر اس دوران آہ انہوں نے آہ چیز اسکالی فائز نے کہا کہ اب جب کہ یہ اوپن کوٹ میں ہو رہی ہے ہی رنگ تو میں یہاں پر یہ بھی بتایا چاہتا ہوں کہ نو دسمبر کے آپ نے خط میں ہمیں لکھا کہ شوکر صدیقی صاحب اور آہ میری مثال دی کہ ہم نے اپنے شوکاز نوٹسز کا جواب نہیں دیا تھا جبکہ میں نے ایک شوکاز نوٹس کا ان سٹھ صفوں کا جواب دیا تھا جبکہ ایک نوٹس کا بھی میں نے جو میرے خلاف خط لکھنے پڑ تھا کہ میں نے پریزیڈنٹ کو خط کیوں لکھے اس کا بھی میں نے جواب دیا تھا اس پر جو آہ خواجہ حارس تیرے ہو جسس مزار اکبر نقوی کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ چیف جسس صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کو کلیر کر دوں کہ میں نے نہیں کہا کہ آپ نے جواب نہیں دیئے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ کے جواب دینے کے باوجود آپ کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ سپریم کورٹ میں آرٹیکل وانی ٹی فور تھری کے تحت جا چکے تھے تو ہمیں بھی وہ موقع دیا جائے ہم وہاں سے ہمارا سمات کل مقرر ہے اور ہم وہاں پہ جا کے پیش ہونے ہیں ہم اپنا وہاں پہ دے دیں اب وہ اس پر ہے وہ ہماری درخواست کے اپر سپریم کونسل کی کاروائی روکتے ہیں نہیں روکتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لی جائے گا اپنے اپنے کاروائی آگے بڑھانے ہوئی تو چیٹر صاحب نے کہا کہ دیکھئے یوں نہیں ہوتا جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک الگ آئینی دارہ ہے سپریم کونسل ایک الگ آئینی دارہ ہے یہاں پر پانچ ججز سینئر ججز بیٹھ کے اپنے ساتھی ججز کا کیس سنتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دونوں اداروں کو اپنے اپنے دارہ کار میں کام کرنا ہے ہم نے ان کے کام میں مداخلت نہیں کرنی انہیں ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرنی وہاں پر آپ کی درخواست ہے آپ جائیے وہاں پر پیش ہوئیے یہاں پر ہمارے سامنے جو کمپلینٹس ہیں ہم نے ان کو سننا ہے اور ہم ان کو سن کے کاروائی کو آگے بڑھائیں گے اس پر جو اس دوران جو خواجہ ہارس تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دوبارہ سے میں جو جزیلا صاحبہ تھی ان کی طرف دیکھ کے جو سپریم کوٹ ہیں ان کی طرف دیکھ کے خواجہ ہارس نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ بہت سینئر آہ کوٹ کی آہ آہ سٹاف ممبر ہیں تو آپ کی میرے ہمارے الزام سے دلتاری مماظرت کرتا ہوں تو جسٹس کادی فائزہ نے آہ تنزن کہا انہوں نے کہا کہ الزام آپ نے نہیں رہا گیا تھا خواجہ صاحب کیونکہ ان کا شرط ہے کہ وہ مظاہر اکبر نکوی صاحب نے لگایا تو اس پر خواجہ ہارس نے کہا کہ آہ نہیں میں بھی تو چیف جسٹس صاحب کسی کے بحاف پر بات کر رہا ہوں نا تو یہ نہیں کہ ان کا شرط ہے کہ میں ان کا وقیل ہوں اگر میں معذرت کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے مظاہر اکبر نکوی صاحب بھی معذرت کر رہے ہیں اس پر چیف جسٹس کادی فائزہ نے کہا کہ آپ ہمیں آہ دو منٹ دی دیئے ہم آہ مشاورت بھی کر لیں لیکن اس طرح انہوں نے کہا کہ جو آہ آپ ہیں آپ بیٹھئے ہم آپ کو اگر دو چار دن کا وقت دے دے تو آپ ان دو چار دن میں جواب دے دیں گے اس پر خواجہ ہارس نے کہا کہ بلکل دے دیں گے جواب اس پر انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھئے میں ذرا کمپلینٹس کو سننوں اس پر انہوں نے جو آہ جو حسن جزہ پاشا صاحب ہیں جو پاکستان بار کانسل کے اور میاں داؤد صاحب جو ہیں جو کمپلینٹ ہیں ان دونوں کو روسترم پر بلائے اور انہوں کہا کہ آپ لوگ مینویل یہ کی دیئے کہ آپ ہمیں فہرست دی دی ہے آپ اپنے کیس میں کن کن کو بطور وٹنس جنہی کے گواب بلانے چاہتے ہیں تو ان دونوں نے آہ وہ فہرست دن شروع کر دی کہ جو لاہور کی پراپرٹی تھی پچاس کورڈ کی وہ انہوں نے سستی کیسے لی اور ان کے لیگل ہیرز موجود ہی نہیں تھے جن سے انہوں نے پراپرٹی لی اصل میں اس میں انہوں نے دو بچوں کے نام دی ہے کہ ان بچوں کو بلائے جائے اور پوچھا جائے کہ انہوں نے تو یہ پراپرٹی دی نہیں ہے جو ان کے نام پر ٹرانسفر ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ لاہور کے کنٹونمنٹ بورڈ کے ریجسٹرار کو بلائے جائے ان سے پوچھا جائے کہ یہ پراپرٹی کس طرح ٹرانسفر ہوئی اسی طرح انہوں نے کہا کہ لاہور کے کنٹونمنٹ میں پراپرٹی ڈیلرز جو ان سے ہے سٹیٹ ایجنٹ جو ہیں ان کو بلائے جائے وہ پراپرٹی کی اصل ویلیو بتائیں کہ اگر وہ پچاس کلوڑ کی پراپرٹی گیا تو پھر ان کو اتنی کم قیمت پر کیسے ملی پھر انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کے عملے کو بلائے جائے اور اس سے بھی تصدیق کی جائے کہ جیسے مظاہر اکبر نکوی صاحب نے تین دفعہ اپنی انکم ٹیکس آہ جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو کیوں ریوائز کیا اس کے لئے انہوں نے دیگر اس طرح کے لوگوں کو انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہا کہ جو آر ڈیو تھی اس کے لئے چودری پرویز الہی صاحب کو بلائے جائے کہ وہ آ کے بتائیں کہ آہ کیا یہ آواز انہی کی تھی آہ ڈیریکٹر آہ ایف آئی اے سائبر کرائم کو بلائے جائے وہ آ کے تصدیق کریں کہ وہ آر ڈیو اصلی ہے جالی ہے کیونکہ جیسے کازیف صاحب کو ٹوٹر آدری پرویز الہی کے آہ پرنسپل سیکٹری تھے اور اس آر ڈیو میں آہ جیسے مزاہر اکبر نکوی کے پاس بیٹھے میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ان کو دیکھا جائے تو یہ سب باتیں ہوئیں اور اس کے بعد آہ ججز نے کہا کہ اور اس طرح جو خواہدہ حرشت نے انہوں نے آکے ایک اعتراض بھی کیا انہوں نے کہا کہ آپ ان شکایت کنندگان کو نہیں سن سکتے سپریم کورٹ کے آہ سپریم ڈیوٹیشل کہ وہ آ کے آہ صرف معلومات دیں گے سپریم ڈیوٹیشل کونسل کو اور اس کے پر سپریم ڈیوٹیشل کونسل اس کے اوپر کاروائی آگے بڑھائے گی تو وہ خود سے انکوائری کرے گی انفارمنٹ سے نہیں سنے گی اور اس کے بعد اگر سپریم ڈیوٹیشل کونسل کو انکوائری میں کوئی ایسا میٹیریل ملتا ہے تو پھر وہ انفارمنٹ سے بلا کے بات کر سکتی ہے لیکن بارال چیز نے ان کا یہ اتراز مسترد کر دیا اور ان نے کہا کیا بیسا ہے کہ ہم اٹھ کر جا رہے ہیں پانچ پٹ مشاورت کر کے آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوگا اس پر آہ جب یہ جڈیز اٹھ کر چلے گئے تو ہم سب اٹھ کے جسے نظائر اکبر نکوی صاحب کے پاس چلے گئے اور آہ جسے نظائر اکبر نکوی صاحب نے ادھر ہم سب سے کچھ گفتگو کی آہ نارمل طریقے سے ملے آہ وہ ہمیں تو ہم نے پوچھا کہ سر آپ کو کل امید ہے کہ سٹے مل جائے گا سپریم کورٹ سے آپ کو تو انہوں نے سر سے اشارہ کیا کہ ان کو کوئی امید نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ آپ نے وہ آہ یہ بینچ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے سپریم کونسل کا تو انہوں نے بڑا تب کہا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جس انداز میں چل رہے ہیں اس پر تو آہ آپ لوگ بات نہیں کرتے اس لیے میں نے اوپن کورٹ میں کروا ہی کہ آپ لوگ اپنی انکھوں سے دیکھیں کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس پر جو ان کے دونوں بیٹے تھے وہ بھی بولنے لگ گئے بیچ میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بار بار بات کرتے ہیں ہمیں میٹنگ نہیں دے رہے جس میں تیرہ صفوں کا خط چیف جسس قادی فائیسا نے لکھا ہوا ہے جسس مزار اکبر نکوی کے خلاف ہمیں وہ ہم نے اس خط کی بنیاد پر ہم نے اپنا جواب تیار کرنا ہے اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار مشرف کیس کا حوالہ دیتے ہیں مشرف کیس میں آپ کو پتا ہے ہوا کیا تھا وہ بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ تھا کوئی جسس مزار اکبر نکوی صاحب کے علاوہ بھی کوئی اگر جد دیتا تو وہ یہی فیصلہ کرتا تو اس پر آہ انہوں نے پوچھا آہ ایک صاحب ہی نے کہ مزار اکبر نکوی صاحب آپ کیا خود بھی اپنے کیس میں پیش ہو کر اپنے آرگومنٹس دیں گے تو اس پر جسس مزار اکبر نکوی نے غصے سے کہا کہ میں نے جواب دیا ہے تو ان کو لگ پتا جائے گا پھر دیکھتے رہا نا تم سب تو ہم نے کہا رہی اب اس پر آہ یہ سب گفتگو ہوئی پھر ایک صحافی نے کہا کہ وہ مزار اکبر نکوی صاحب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ آپ سے شاید وہ اس لیے بھائے اور پھر وہ انہوں نے مزار اکبر نکوی صاحب نے کہا کہ اس دل سپریم ریڈیشنل کونسل میں بھی جب انہوں نے بھلایا مجھے کہا کہ لی آپ آ رہیں اور مجھے بھلا کے حدر کہتے ہیں کہ آپ چپ کر کے بیٹھیں آپ کا وکیل صرف بات کرے گا میں گنگا ہوں میں بات نہیں کر سکتا تو اس پر وہ ایک وکیل ہمارے صحافی دوست ہیں اکیل انہوں نے کہا کہ وہ نہیں وہ لیکن آپ کو اس لیے بولنے کی جازت نہیں دی ہوگی کہ آپ پاگل کہہ دیتے ہیں تو انہوں نے وطنز کیا کیونکہ ہم نے وہ سنا ہوا تھا وہ جب انہوں نے چیف جسس کازی فائیس کا پاگل کا تو اس پر مزار اکبر نکوی نے کہا کہ ہاں تا پاگل یہ سب نو پتا ہے پاگل یہ نہیں کہنا انہوں نے کہا کہ پاگل ہے اور سب کو پتا ہے یہ پاگل نہیں ہے تو اس قسم کی انہوں نے گفتگو کی اسے درن پھر بنچ واپس آ گیا سپنی ڈیسٹ کونس کا ہم سارے جا کے اپنی جگہوں پر گئے پھر چیف جسس کازی فائیس نے کہا کہ اچھا آہ انہوں نے بڑے سختی سے آہ بات کا آغاز کیا لیکن بعد پتہ چلا کہ وہ ذرا مزاک میں اس انداز میں بات کرنے ہیں خواجہ آرس صاحب کو خواجہ آرس صاحب آپ نے ایک ہفتہ مانگا ہے کہ آپ کو دیا رہے ہم آپ کو دو ہفتے دیں تو آپ کو اتراز دنی ہوگا تو اس پر خواجہ آرس مسکرائے اور نے کہا کہ چیف صاحب میرے لیے بہت ہی یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ مجھے دو ہفتے دے رہے ہیں تو اس پر چیف صاحب نے کہا ٹھیک ہم آپ کو دو ہفتے دے رہے ہیں یہ کم جنوری تک آپ جواب جمع کروا دیں اگر آپ کا جواب ہو سکتا ہے تسلی بخش ہوا تو ہم ہو سکتا ہے وٹنسز کو بلائیں گے ہی نہیں اور جو آہ یہ درخواست گنندگان آپ کے خلاف جو شکایت گنندگان ہے ان کو بھی جواب کی کاپی مل جائے گی وہ بھی دیکھ لیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اگر جواب میں سے ہم مطمن ہوگے تو ریفرنس ادری ہم ختم کر دیں گے اگر نہیں ہوں گے تو پھر ان گواہان کو بلائیں گے ان سے معلومات لیں گے اور آپ کو بھی جازت ہوگی آپ ان گواہان پہ کروس اگزامینیشن کر لیں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد انہوں نے آہ یکم جنوری تک جواب جمع کروانے کی محلت دی ہے اور گیارہ جنوری کو دن ڈھائی بجے سپریم ڈیٹسل کانسل کی اگلی سماعت رکھی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے بلجے آج کی آہ دھوہ دار سماعت تھی لیکن ایک چیز جو بہت ہی اہم تھی وہ یہ تھی کہ میں نے زندگی پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایلیٹ فورس کے پانچ گارڈز کمرہ عدالت میں جسس مظاہر اکبر نکوی کو سیکیورٹی دینے کے لیے ان کے اردگیز کھڑے ہوئے تھے اور پھر میں نے چین بنائی ہوئی تھی اس چین میں ان کو واپس لے کے جا رہے تھے یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جسس مظاہر اکبر نکوی صاحب کی سیکیورٹی اتنی سخت ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ